اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی برادرز اینڈ سسٹرز تو آئیں جی ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں ایک دوسرے سٹی میں بہت خوبصورت احساس کے ساتھ بہت ہی پیار کے ساتھ تو چلیے جی چلتے ہیں پاکستان کے تیسرے بڑے شہر جی ہاں جو کہ پاکستان کا منچسٹر بھی ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کہاں جا رہے ہیں ہم تو بس یہ آپ دیکھتے جاؤ حسین منظر اور جلتہ سورج کیا ہی کہنے ہیں اس چیز کے اتنے پیارے نظارے بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں ریال میں تو ہم بہت بیزی ہوتے ہیں اپنی اپنی لائف میں اور گاڑی اگر ڈرائیو کر بھی رہے ہیں تو دھیان نہیں ہوتا ہے بعض دفعہ ہم کسی اور طرف مگن ہوتے ہیں یا اپنی ڈرائیونگ پر فوکس کر رہے ہوتے ہیں جو کہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اپنی ڈرائیونگ پر فوکس کرے لیکن اگر آپ ڈرائیو نہیں کر رہے اور ڈرائیو کرنے والا کوئی اور ہے تو پھر آپ کی موجیں ہیں اور آپ یہ سارے منظر جو ہیں مناظر جو ہیں یہ سارے آپ اپنے کیمرے میں کیپچر کر سکتے ہو اگر نہیں بھی کیپچر کر سکتے تو یہ آپ ایٹ لیسٹ انجوائے تو کر سکتے ہو یہ دیکھیں جی کتنی خوبصورت ساف ستری سڑک اور سامنے ڈھلتا سورج اور ہم جا رہے ہیں اپنے کیا کہہ سکتے ہیں اپنے پند جی اپنے پند جا رہے ہیں پند جا رہے ہیں شہر جا رہے ہیں اپنے شہر جا رہے ہیں تو تھوڑی دیر میں ہم پہنچ جائیں گے اور بہت زیادہ تو میں نے وہاں کی ویڈیو نہیں بنائی لیکن ابھی میں پہلے بھی اس شہر سے ہو کے گئی ہوں لیکن دوبارہ میں آئی ہوں کے الویدہ کر دوں اور حاصل جن کو ملنا ہے ان سے تو میری ملاقات نہیں ہوئی تھی پہلے ویزٹ میں تو انشاءاللہ اب ملاقات ہوگی جی تو میں آئی ہوں اپنے مائکے میں تو میرے پیرنٹس کہاں ہیں آج آپ کو ان سے بھی ملواؤں گی اور مجھے نہیں پتا آپ کو ان سے ملکے آپ کی کیا فیلنگز ہوں لیکن مجھ سے نہ پوچھنا کہ میری فیلنگز کیا ہوئیں یا ابھی کیا ہیں اینیوے آپ ابھی یہ سفر انجوائے کریں یہاں پہ تھوڑی آگے جا کے فائٹ بھی ہو رہی تھی جو کہ میں نے آئی تنک کے کیپچر کی ہے کسی ٹرک والے نے کچھ کہا تھا تو وہ سارے ٹول والے جو ادھر بیٹھے ہوتے ہیں وہ سارے اس کو پڑ گئے تھے اور وہ مار پیٹ ہو رہی تھی ادھر تو تھوڑی سی ویڈیو میں نے بنائی کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس چیز کی کیا ویڈیو بناوں یہ جاہلیت ہے اب پتہ نہیں بات کیا ہے اور یہ سارے ایک ہی بندے کو کیوں پڑ گئے ہیں تو جو بھی ہے اللہ ہدایت دے سب کو میں نے تو کیمرہ بند کر دیا تھا میں لڑائی ویسے لائیو دیکھ رہی تھی تو میرے اسپنے نے کہا لڑائی نہیں کیپچر کرنی من کا اچھا یہ بھی کرنی ہے تو اینیوے اللہ ہدایت دے جی ان کو پڑے لکھے جاہل لوگ جو اس طرح سے محول کو حراب کرتے ہیں پس اللہ ہدایت دے تو ہم چلتے ہیں جی ہمارے سفر پہ واپس تو پاکستان میں یہ میرا فیصل یہ میرا اس سٹی کا آخری وزٹ ہے اب تک کہ میرے پاکستان وزٹ میں تو اس سٹی اب دوبارہ نہیں آؤں گی کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے اور بار بار گرمی میں نہیں چکر لگ سکتے تو بس اب ایک دو دن ادھر سٹے ہوگا پھر واپس جائیں گے لاہور اور لاہور میں جو ہمارے کچھ پینڈنگ کامز ہیں تھوڑی پیکنگ ہے وہ کر کے اور بس پھر ہم فلائی کر جائیں گے اچھا جی کیس کیس کو پیکنگ کرنا برا لگتا ہے مجھے تو بہت برا لگتا ہے مجھے پساند ہی نہیں ہے پیکنگ کرنی نہ آتے ہوئے نہ جاتے ہوئے لیکن میں کچھ بھی مس بھی نہیں کرنا چاری ہوتی کہ کوئی چیز رہنا جائے کوئی ادھر سے یوکے سے جاتے ہوئے پاکستان کوئی رہنا جائے کہ وہاں ہمیں وہ چیز اویلیبل نہ ہو یا ہمیں بازاروں کے چکر نہ لگانے پڑے تو بس ایسے ہی فکر ہوتی ہے اور اگر آپ کے ساتھ آپ کے بچے ہیں تو ان کے لیے تو آپ کو سپیشلی پیکنگ کرنی ہی پڑتی ہے زیادہ چیزیں رکھنی پڑتی ہیں برحال جی گورے اچھے ہیں ایک ٹراؤزر ہوتی ہے دو تین ٹی شرٹس ہوتی ہیں تو اس میں وہ اپنے سارے ہالیڈے کر کے آ جاتے ہیں نہ پھوپی دی فکر نہ چاچے دی فکر نہ مامے دی ٹینشن تو ہم پہنچ چکے ہیں آپ جہاں ہم نے جانا تھا بہت ہی پیاری فیملی کے پاس اور یہاں پہ ہم نے یہ سارا کچھ انجوائے کیا بڑی مزے مزے کی چیزیں تھی اور میں ویڈیو بنا رہی تھی اور سب ہس رہے تھے کہ بھئی آپ کیوں اس چیز کو کیپچر کر رہے ہو تو میں نے کہا مجھے یاد رہے گا کہ میں نے کیا کیا کھایا تھا اور کس کس کا کھایا تھا تو تو یہ چیز ہے کہ جو پیار ہوتا ہے جو فیلنگز ہوتی ہیں اس کا تو کوئی مول نہیں ہے باقی یہ چیزیں تو خیر ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں اس میں چارٹ بہت مزے دار تھی جو کہ سپیشل لائی گئی تھی میرے لیے اور میں کہا ہس ریز میں نے کہا یہ سپرائٹ بھی اصلی والی ہے تو بچے ہس رہے تھے بچے کہہ رہے تھے ماما کو کیا ہو گیا ہے تو کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ بندہ بڑا فری ہو کے بڑے اچھے موڈ میں بیٹھتا ہے اور اچھے موڈ میں ہی اٹھ کے واپس آتا ہے تو کچھ جگہیں ہوتی ہیں جہاں بندہ بہت شوق سے جاتا ہے اور دو جلپن سے بندہ واپس آتا ہے لیکن یہ ہاں پہ مجھے مزہ آیا اور ہمیشہ ہی یہ آتا ہے تینکیو بچوں آپ نے جتنا بھی پیار دیا جو بھی کیا بہت بہت شکریہ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کبھی زندگی رہی تو پاکستان آئیں گے تو آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی تو اسی طرح پیار دیتے رہیں لیتے رہیں اور ایک دوسرے کی عزت کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی جناب سے نواز تا رہے آمین تو اس کے بعد میں چلوں گی آپ کو لے کے اپنی امی کے پاس وہاں تھوڑا سا مجھے سیٹ فیل ہوا تھا جس کے لئے میں نے کچھ میرے ذہن میں آ رہی ہیں چیزیں کہ ایک سانگ تھا میں نے سنا تھا تو اس وقت سے وہ میرے دماغ میں گھوم رہا تھا جب میں نے اپنی والدہ سے والد سے ملاقات کی کہ کہتے ہیں نا کہ بڑا چیر ہویا تینوں اللہ کو لرندیاں ہون میری زندگی چھ موڑنائے میں اوہ امی میری اوہ امی میری تو دس گڑا تارا تینوں توڑنائے میں تیرے آن ہتھان دی چوری خان نو ترس گئے شال تیرا میرے اتے شال تیرا میرے اتے شال تیرا میرے اتے اور نائم ہے ہاں جی تو یہ میری امی کا دوبھٹا ہے جو بالکل آخری ٹائم پہ ہاسپٹل میں میری امی کے اوپر تھا انہوں نے میرے بڑے بھائی سے فرمائش کر کے مگوایا تھا کہ مجھے بلیک امرویٹری والا دوبھٹا لا کے دو تو آج تک یہ دوبھٹا میرے پاس ہے اور اس مدتوں گزر گئے لیکن آج میں جب وہاں گئی تو میں یہ دوبھٹا لے کر آئی میری بڑی سسٹر نے بہت سنبھالا ہوا تھا کیونکہ وہ آخری ٹائم میں جب چیزیں ہاسپٹل سے آئیں تو پھر وہ دوبھٹا میرے پاس ہی رہ گیا تو میں اس کو کالیج میں سکول میں یوز کرتی تھی تو بس پھر وہ میرے ہی نام لگ گیا تو اس طرح میری سسٹر نے وہ سنبھالا ہوا تھا تو بس جی انہوں نے پھر یہ مجھے دے دیا کہ آپ کی امانت ہے آپ لے جاؤ تو یہ دیکھیں آپ نے بہت خوبصورت سڑک بھی دیکھ لی اسی سیڈ سے موڈ کے ساتھ اور اب ہم میں لے کے جاتی ہوں آپ کو بورجان میں اور بورجان سے میرے اس برن کو چاہیے تھے جھوتے چپل چاہیے تھی انہیں اور بس وہ بائے کی اور میں نے سوچا کہ چلو میں یہ بھی دکھاتی چلو کہ یہاں پہ جھوتیاں پیندیاں ہی نہیں رکھیاں بھی سہی اندھیاں میں نے تو اچھے جھوتے تھے ڈیزائن اچھے تھے کلر اچھے تھے ان کے لیکن ہمیں اتنی زیادہ تو چاہیے ہی نہیں تھی ایک دو لینی تھی بس وہ لے لی اور اس کے بعد باہر سے مجھے وہ شکرکندی والا نظر آ گیا تو میں نے کہا مجھے تو شکرکندی کھانی ہے آپ نے مجھے باہر سے کوئی گندی چیز نہیں کھڑائی تو پھر میرے نیفیوں نے جو کہ میرے ساتھ تھے انہوں نے مجھے کہا میں حالہ آپ کو لے کے دیتا ہوں شکرکندی اس نے مجھے پھر لے کے دی کھٹا ڈال کے میں نے کھائی پر پتہ نہیں کیوں مزہ نہیں آیا مجھے لگا کہ وہ شکرکندی نہیں ہے وہ کچھ اور تھا علو بھی نہیں تھا شکرکندی بھی نہیں تھی وہ کچھ اور تھا شکرکندی سوفٹ ہوتی ہے مٹھی سی ہوتی ہے اور بس پھر ہم آتے آتے آئیڈیال بیکری کے پاس آئے کیونکہ ہم نے اپنی سسٹر کے گھر کھائے تھے بسکٹ بادام والے تو میں نے ان کو نہیں بتایا کہ مجھے یہ اچھے لگے ہیں میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ چلو میں اہود ہی جاتے ہوئے نا واپسی میں لے جاؤں گی یوکے کے لیے اور میں نے بڑی اپنے طرف سے چلا بنی تھی تو بنا مونا مجھ سے کوئی نہیں گیا تو بسکٹ وغیرہ لے لیا جب تو وہ جب ٹیسٹ کیا ہم نے اور ہم لہور آ کے ہی ہم نے ٹیسٹ کیا ہم نے ادھر کھولا بھی نہیں میرے حضرت نے کہا یہی والے ہیں میں نے شکل دیکھے کہا ہاں جی یہی والے ہیں تو جب لہور تک چلے گئے بسکٹ وغیرہ جب وہ کھائیں ہیں اور یہ آئیڈیال بیکری ہے ایڈن ویلی کے پاس ہے تو جب میں نے وہ چکے تو کڑوے بادام جو بھی بسکٹ اس میں سے ہم چیک کر رہے تھے کڑوے بادام اور ہم نے کوئی چھیک کوئی ڈبے لے لیے تھے تو کہ چلو گفٹ بھی دیں گے ہاں جی یہ والے یہ اور پھر جب میں نے بات کی اپنی سسٹر سے میں نے کہا ہم تو نہیں اچھے ملے وہ تو کڑوے بادام والے تو اس نے کہا کہ آپ مجھے بتاتی تو میں آپ کو لے کے دیتا میرے بھانجے نے مجھے کہا پھر اس نے ہمیں یہ وہاں سے لے کے اور کارگو کروائی کہ اب آپ وہاں سے ٹی سی ایس مطلب آپ کو بیج رہا ہوں تو آپ اپنے بسکٹ ریسیو کریں تاکہ جاتے ہوئے ساتھ لے کے جائیں اور وہ والے بس پھینک دیں تو بہت شکریہ بچے ہو آپ کا آپ نے اتنا حیال کیا اور آپ کی جتنی بھی میز بانی تھی اس کا کوئی اتنا پیار اتنی حدمت اور آتے آتے یہ میری سسٹر ہیں اس فیملی کو بس یاد رہتا کہ ایک الویدہ فوٹو ہونی چاہیے تو تو کس کو ایون مجھے بھی نہیں یاد رہتا تو بس ایک الویدہ فوٹو بنی ہماری تو وہاں سے ہم واپس نکلے لاہور کی طرف اور بس لاہور جاتے ہوئے تھوڑا سا سیڈ ہو رہے تھے کہ اب ادھر نہیں آنا اب یہ کیا کرتے ہیں وہ وہ کہتی تھی نا یہ گلیاں یہ چھو بارا یہاں آنا نا دوبارا لتاں پاندھاں گی کچھ ایسے ہی کہتی تھی تو نہیں لتیں تو نہیں کوئی پنے گا لیکن ہوتی لتیں ہماری جیم ہو جاتی ہیں جاتی نہیں ہے بس کیا کہتے ہیں وہ سمجھ ہی نہیں آرہی ہوتی تکاوٹ اور پھر گرمی یا جو بھی سیٹویشن وہاں پہ جا کے ہوتی ہے دل ہی نہیں کرتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو کمرے میں بیٹھے رو بس جا کے ادھر سے اتنے بڑے بڑے پلان بنتے ہیں اتنے کپڑے اٹھا کے لے جاتی ہوں کہ یہ پہنوں گی وہاں جاؤں گی یہ ایسے کریں گے ویسے کریں گے اور ادھر جا کے ان سے مانگ رہے ہوتے ہیں پرانا سوٹ دے دو کوئی کسیہ ہے جچ گرمی نہ لگے تو یہ حال ہو جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تو میں نے تو دیکھا ہے کہ جو میڈ آتی تھی وہ زیادہ اچھے کپڑے پہنتی کیونکہ وہ روٹین میں ہوتا ہے تو ہمیں گرمی لگ رہی تھی اور میں نے ایک پرانی سی کمیز رکھی ہوئی تھی یا پھر ٹراؤزر ٹی شیٹ پہن لینا جب گھر میں کوئی میل نہیں ہوتے بندے نہیں ہوتے پھر وہ پہن لینا لیکن جتنا بھی ٹائم گزرا اچھا گزر گیا مزہ آیا اور اچھا وزر تھا آنکھیں کھولی کان بند زبان بند کے ساتھ بہت مزہ آتا ہے بہت اچھا وہ کہہ کتے ہیں ٹور رہتا ہے آنکھیں کھول کے رکھو کان بند کر لو زبان بھی بند کر لو پھر مزہ آتا ہے ہاں آنکھیں کھول کے رکھنی پڑتی ہیں آپ ہی نہ نا تھوٹا کھا کے دیکھ جائیے ہاں جی کوئی ساڑھے ویچی چیز نہ آگے اس لئے آنکھیں کھول کے رکھنی پڑتی ہیں باقی آپ بند رکھو زبان بھی بند رکھو کان بھی بند رکھو یہ ایک ٹپ ہے اگر آپ نے وزر کرنا ہے اپنے لوگوں میں اپنے ملک میں میں نے بڑی دیر بعد سمجھ آیا ہے بہت مشکل ہوتی ہے اتنی ساری باتیں اتنی چھوٹی بات کو سمجھنے کے لئے ایک زندگی لگ جاتی ہے ہاں جی اس کے ساتھ آپ سب کے پیار کا بہت شکریہ آپ کے کھانوں کا بہت مزہ آیا ہر چیز کا مزہ آیا بہت شکریہ آپ کے گفٹس کے بھی بڑے اچھے تھے اور میں نے بہت انجوائے کیا تو بس اس کے ساتھ ہی اب اجازت دیں اور اپنا حیار رکھیں گا پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں یہ نہ بھولا کریں اور میرے کوکنگ چینل پر بھی آپ وزٹ کریں اور اپنا حیار رکھئے گا اللہ حافظ